بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں بیف کورما ریسپی جس کو آپ جھٹ پڑ پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ چلی آئیے بہت ہی مدیدار سا بیف کورما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیف کورما ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پریشر ککر ککر میں ڈال دیں گے ایک کپ کوکنگ آئل ہم اس کورما میں زیادہ روگن رکھ رہے ہیں اسی وجہ سے ایک کپ کوکنگ آئل کا یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو کم روگن پسند ہو تو آپ ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیجئے گا اس کورما کے لیے ککنگ آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تین میڈیم سائز کے سلائسز میں کٹے ہوئے پیاز پیازوں کو آپ نے بلکل باری کٹ کر دینا ہے اور پیازوں کو ہم کر دیں گے گولڈن فرائی زیادہ آپ نے براؤن کلر میں پیازوں کو فرائی نہیں کرنا ہے گولڈن کلر دینا ہے ہم نے پیازوں کو گولڈن فرائی کر دیا ہے اب سارے پیازوں کو نکال دیں گے ایک پلیٹ میں پیازوں کو ہم نے پلیٹ میں نکال دیا ہے اب ہم نے اسی ککنگ آئل میں ہاف کے برابر مکھانے لیے تھے ان کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں یہاں دیکھیں کرسپی ہو چکے ہیں انہیں بھی نکال دیں گے اور اب ہمیں چاہیے ہوگا بڑے کا گوشت یہاں ہم نے آدھا کلو لیا ہے اس میں اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور چھنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی نکل جائے کوکنگ آئل میں ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طریقے سے اب ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ جتنا بھی گوشت کا پانی ہو سایا ڈرائی ہو جائے تقریباً 5 سے 6 من تک ہم اچھی طریقے سے اس پوائنٹ پر فرائی کر دیں گے لگتا ہے چمت چلاتے ہوئے ہم نے گوشت کو بھون لیا تاکہ جتنا پانی بھی ہو گوشت کا ڈرائی ہو جائے اب ہم اس میں ایٹ کریں لیسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون کے برابر تھوس اور بھون لیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ آپ نے فریشی یوز کرنا ہے تاکہ بہت زبردستہ کورما تیار ہو اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ٹرماٹر ایک بڑا ٹرماٹر میں نے راؤن شیپ میں کٹ کر دیا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پاوڈر مسالے 1 ٹیبل سپون کے برابر لال مرچوں کا پاوڈر ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر دھنیا پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون کے برابر نمک ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے برابر ہلڈی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اچھی طریقے سے ہم نے مکسنگ کر دینی ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ مسالے جلے نہ اور ٹرماٹر بھی سوفٹ ہو جائے اچھی طریقے سے بھونائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ ہم نے بھونائی کرنی ہے اور یہاں دیکھیں ہم نے ہائی فلیم پر بھنائی کر دیئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے گوشتوں گلنے کے لیے ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہم پریشر کوکر میں کورما تیار کر رہے ہیں تو گوشتوں جلد ہی کل جائے گا اسی وجہ سے ہم پانی کی کوانٹیٹی کم رکھیں گے اگر آپ پتیلے میں بنائے تو چار گلاس کے برابر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا لو ٹو میڈیم فلیم پر اب ہم اسے کور کر دیں گے ایک ویسل ہائی فلیم پر رکھیں گے پھر لو ٹو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بیس منٹ تک یا ہم گوشتوں گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ہی ہم سٹارٹ کر دیں گے نیکس پروسس یا ہمیں چاہیے ہوگا ایک مکسی جار اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے پانچ سے چھے عدد ہمیں چاہیے ہوں گی لونگے تین چھوڑ چھوڑے دارچینی کی پیسے ہمارے پاس دو بڑی علائچی ہیں پانچ سے چھے عدد سبز علائچی ہم نے لے لی ہے ہافٹی سپون کے برابر ثابت کالی مرچے اور دو چھوڑ چھوڑے جائی فل کے ٹکڑے ہیں ہمارے پاس ان سب کو ہم مکسی جار میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے فائی کر کے رکھے ہوئے تھے مگر اس میں ڈالنے سے پہلے ہمیں تھوڑے سی پھول مخانوں کو نکال دینا ہے بعد میں ہم نے یوز کرنے ہیں کورمے میں یہاں دیکھیں ہم نے بلکل تھوڑے سی ہی پھول مخانوں کو نکال دیا ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں دیکھیں ہم نے بلکل دردارا سا بھی کیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر کیشیو کاجو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف اپ کے برابر دہیں اور اچھی طریقے سے ہم نے یہاں دیکھیں پیسٹ بنا لیا ہے اسی بھی ہم نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور یہاں بیس منٹ ہو چکے ہیں لڈ ہم نے ہٹا دی تھی اب ہم چیک کر لیتے ہیں گوشکوں کی ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا سارے ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے لو فلیم پر دو سے تین منٹ کیلئے اور یہاں دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبردستہ ہمارا بیف و کورما ریڈی ہو چکا ہے گریوی چیک کریں بہت ہی زبردستہ ہماری گریوی تیار ہو رہی ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ گریوی بھی تیار کر سکتے ہیں تو زیادہ پانی ایٹ کر لیجئے گا اس پوائنٹ پر اور اسے لو فلیم پر رکھ دیجئے گا یہاں دیکھیں بہت ہی زبردستی گریوی تیار ہو چکی ہے اور لاسٹ میں ہم نے اس میں ایٹ کر دینے ہیں پھول مخانے جو ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے ہمارا بیف کا کورما تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آوٹ کر لیتے ہیں فلیم بند کر دیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی یونیک سا ہمارا کورما تیار ہوا ہے بیف کا اس کورما کو آپ بڑی بڑی دافتوں میں بنانا پسند کریں گے اسے ہم گانش کر لیتے ہیں لمبائی میں کٹے ہوئے ادھرک کے ساتھ فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ سا ہمارا بیف کا کورما تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اسے آپ سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنے والدین کا بہت حیال رکھیں گے اللہ حافظ